بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر حراب ہے تو کسے معلوم کریں گے کہ کون سا جگہ حراب ہو چکا ہے اگر پورا ویرنگ ہم گھر میں کر سکیں گے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اور ہم ویرنگ کو کس طریقے سے کر سکیں گے کس طریقے سے سمجھیں گے کہ اس کا ویرنگ کس طریقے سے ہوتی ہے تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں کمپلیٹ آپ لوگ کو ڈیاغرام میں سمجھاؤں گا آپ لوگ خود بخود اپنے ویرنگ کمپلیٹ گھر میں بھی کر سکو گے کوئی بھی مشکل نہیں ہوگا تو چلیے ویڈیو شروع کر لیتے ہیں ویڈیو سے پہلے چھوٹا سا ریکویسٹ ہے اگر آپی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کی تو فلیز اس چینل کو سسکرائب کیجئے بل آئیکن کو فریز کیجئے آنے والے ویڈیو آپ کو سب سے نوٹکیشن پہلے ملے گی اور اگر پیج سے دیکھ رہے ہو پیس بک سے تو پیج جو ہے نا اس کو لائک کیجئے اور فالو کیجئے جیسے کہ آپ لوگوں کو جو چیزیں ڈرائر میں پٹ ہوتی ہے اور اس کا ویرنگ ہوتی ہے وہ سب میں آپ لوگ کے ساتھ میں ڈسپلے پہ رکھا ہوا ہے چلیے اس کو ویرنگ شروع کرتے ہیں اور اس سے پہلے آپ لوگ اس کو نام جان لیے کہ سب سے پہلے اس کا یہ ایک ٹیمر ہوتی ہے جو ٹیمنگ کی ساب سے کپڑا کپیو ڈرائر ہو گیا تو اس کے بعد بند ہو جاتا ہے ایک لائٹ ہوتی ہے اور ایک موٹر ہوتا ہے کپیسٹر ہوتا ہے بس زیادہ کچھ چیزیں نہیں ہوتا ڈرائر میں اور اس کا کنیکشن بھی بہت سیمپل ہے بہت آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ تو ویڈیو لاس تک دیکھنا بعد میں سوال پر سوال کر کے تو اس سے اچھا ہے کہ آپ ویڈیو پورا دیکھئے تو پھر آپ لوگ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طریقے سے ویرنگ ہوتی ہے تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی سب سے پہلے ادھر سے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ادھر سے ہم بجلی دیتے ہیں جو سوچ ہوتی ہے جو میل ساکٹ ہوتی ہے تو سب جانتے ہیں اس میں دو ویری ہوتی ہے ایک پیز ایک نیوٹرل اور جسے کہ ایک لین ایک نیوٹرل ایسا بولتا ہے لوگ تو سب سے پہلے ہم ایک ویر کو پکڑ کے اور اس کا کنیکشن کریں گے جو نیوٹرل کہا جاتا ہے تو اس کا سب سے پہلے ہم اس کو ایک ویر کنیکشن کریں گے یہ ابھی لیٹ کے ساتھ کنکٹ ہو گئی لیٹ کو نیٹل مل جکا ہے اور اس سے ایک کنکشن لیں گے اور موٹر کو دیں گے جو اس کا مین ویر ہوتی ہے یا اس کا رننگ ویر ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کو کنکشن کر لیں گے تو ہم ادھر سے ایک ویر اس کو بھی ادھر سے جینڈ کر کے اور یہ جو رننگ والا حصہ ہے اس کے ساتھ ہم اس کو کنک کر لیں گے یہ بھی ہو گئی کنکٹ چلو ابھی پیز کی بات کریں گے تو پیز جب اس کا ہو تو ہم ابھی کنکشن کریں گے نیوٹر لیٹ کو بھی مل چکا ہے اور یہ ایک موٹر کو بھی مل چکا ہے ابھی جب لیٹ کو دوسرا ویر آئے گا دوسرا ویر پہ بجلی آئے گا تو لیٹ بھی آن ہو جائے گا اور موٹر کو بھی ہم دوسرا ویر دیں گے تو وہ بھی آن ہو جائے گا تو ابھی جو ہے نا ہم جو لین ہے ریڈ کلر والا بیر اس کو ہم کنکشن کریں گے لیڈ کو سب سے پہلے کنکشن دیں گے یہ اس کی اس طریقے سے کنکشن ہوتی ہے ابھی لیڈ کو جب ہم پلگنگ کریں گے بجلی کو تو اسی ٹیم اس کو آن ہو جاتا ہے تو لیڈ جو ہے نا اس سب سے پہلے آن ہو جاتا ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی جو ہے نا ریئر میں بجلی آ چکا ہے اور ابھی جو ہے نا مشین چلو کرنے کے لیے ہم پھر ٹیمر کو گماتا ہے اور پھر ٹیمر جو ہے موٹر کو کرنڈ دیتا ہے اور موٹر سٹارڈ ہو جاتا ہے اس ٹیمر میں کتنی ٹیم ہوتی ہے اسی ٹیم کی عساب سے پھر موٹر سٹارڈ ہوتی ہے اور وہ آٹومیٹکی بند ہو جاتی ہے تو ہم ادھر سے لین سے ایک لین لیں گے اور داریک اس کو جو ٹیمر ہے تو اس کو دیں گے ٹیمر کو دو ویری ہوتی ہے اس کا بہت سیمپل سے ہوتی ہے کیونکہ یہ واشن مشین کے ٹیمر کی طرح نہیں ہوتا واشن مشین کا ٹیمر جو ہوتے ہیں اس میں چھے ویری ہوتی ہے اور اس کا کنیکشن تھوڑا الگ ہے اس کا بہت سیمپل ہے تو اس کا دو ویری کو کوسی بھی ویر آپ ان کرو کوڈ سا بھی آپ آؤٹ کرو کوئی پرابلم نہیں ہے ابھی ہم اس کو اس ویر کے ساتھ کنیک کر لیا ابھی یہ آؤٹ ہو گیا یہ ان کر لے گا بجلی اس کے ٹیمر کو اندر چلا گیا اگر ٹیمر کو ہم گمائیں گے اور ٹیمنگ سٹارڈ ہو جاتا ہے تو یہ آؤٹ پوٹ اس ویر پہ دیتا ہے تو یہ آؤٹ پوٹ جب دیتا ہے تو ہم اس کو موٹر کی مین ویر کے ساتھ کنیک کر لیں گے یہ موٹر کی مین ویر ہے یہ ابھی موٹر کو کنیکٹ ہو گیا ابھی موٹر کو جب بھی کرنٹ آئے گا ٹیمر سے تو موٹر جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جائے گا بعد میں یہ کپسٹر رہا کنیکشن کا تو کپسٹر کا جو طریقہ کار ہے میں نے کتنا ویڈیو میں بجایا اب لوگوں کے لئے کہ ٹیمر کا کنیکشن اس طریقے سے ہوتی ہے کپسٹر کا کہ ایک سٹارٹنگ ایک رننگ ویر جو ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ کنیکٹ ہوتی ہے اس میں کچھ خاص ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو ہم اس کو جو رننگ والا حصہ ہے تو ہم اس کو کپسٹر کو ایک سیڈ میں اس کے ساتھ کنیک کریں گے اور دوسرا دوسرے کے ساتھ کنیک کریں گے تو یہ آ گیا ایک ویر ادھر سے جو کپسٹر کے لئے رننگ حصے سے یہ ایک رننگ سیڈ کپسٹر کنیکٹ ہو گئی اور یہ سٹارٹنگ کے ساتھ بھی اس طریقے سے کنیکٹ ہونا چاہیے یہ دوسرا جو اس کا سیڈ ہے اس کو جو ہے نا سٹارٹنگ کے سیڈ میں ہم کنیک کر لیں گے تو ابھی یہ بھی کنیکٹ ہو گئی کپسٹر اور کنیکشن پورا کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی آپ لوگوں کو اس میں مطلب کوئی سوال ہو کوئی مشکل ہے کچھ جگہ پہ سمجھ میں نہیں آیا تو ہمیں کمنٹ میں بتائیے لیکن یہ بہت سمپل ہے بہت آسان ہے اس لئے میں ڈائیگرام بھی بنایا پھر بھی آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو بتا سکتے ہو دیکھو دو ویری ہوتی ہے اور دو ویروں سے ہم لیٹ کو کنیکشن دیں گے تو جب بھی بیجلی آئے گا تو لیٹ آنو جاتا ہے تو اسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ٹیمر ابھی جو ڈرائر ہے اس کو بیجلی پہنچ چکا ہے اس کا ویرنگ جو بار کا ویر ہے وہ صحیح ہے بعد میں جو ایک ویر ہوتی ہے وہ موٹر کو ڈاریک کنیکٹ ہوتی ہے یا رننگ اسے والے سے یا مین ویر کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے اور دوسرا ویر اجھوتی ہے تو بیجلی کا وہ چلا جاتا ہے ٹیمر کو جب ٹیمر سے واپس آوٹ پڑ دیتا ہے تو ہم موٹر کو جو سیڈ پہ ہم نے کنیکشن نہیں دیتی اس کے ساتھ کنیکٹ کر لیں گے تو اسی ساب سے موٹر جو ہے نا وہ ٹیمر کے کنٹرول میں آ جاتا ہے اور ٹیمر سے وہ آنا پتا ہے اور کپسٹر کا کنیکشن ازلی ہوتی ہے کیونکہ اس کا آپ نے معلوم کرنا ہے موٹر میں تین ویری ہوتی ہے اور تین ویروں میں آپ نے سٹارٹنگ رننگ کو معلوم کرنا ہے کہ سٹارٹنگ اور رننگ کون سا ہے ان دو سویڈوں کے ساتھ آپ نے کپسٹر کو کنیک کر لینا ہے بعد میں بیجلی آپ نے رننگ والے ایسی کو دینا ہے اور مین ویر کو دینا ہے اگر اس جگہ پہ آپ نے گڑڑی کی اور غلط کنیکشن دی تو آپ کا موٹر یا تو الٹا گھومے گا یا تو اس میں طاقت نہیں ہوگی اگر یہ سب کچھ پھر بھی صحیح ہے تو آپ کا موٹر ہیٹ اپ ہو جائے گا اور یہ بہت جلدی گرم ہوتا اور جل جائے گا تو آپ نے اس جگہ پہ بہت دیان رکھنا ہے کہ اس کو سمجھ لینا ہے کہ موٹر کا جو ویری ہوتی ہے تین اس میں مین اور رننگ اور سٹارٹنگ کون سا ہے اور اس کی طریقے سے اس کو کنیکشن دینا ہے تو آپ لوگ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اگر سچ میں اچھی لگی ہو اور پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اگر چینل ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو کنجوسی نہ کرنا پلیز اس کو سسکرائب بھی کر لینا دیکھو کتنا لوگ ویڈیو دیکھ رہے لیکن سسکرائب نہیں کر رہا پتہ نہیں کیوں چلو آپ لوگوں کا مرضی اگر دل اجازت دے تو اس کو سسکرائب کر لینا اور دوسرا ویڈیو کے لیے انتظار کرتے رہنا اور ہم انشاءاللہ پھر جلدی ملیں گے کوئی سوال ہو کس چیز کے بارے میں ویڈیو بتا رہے ہو کہ بناو میں بناوں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے اور آخر میں آپ لوگ اسے بات بتا رہا ہوں کہ بندے جو کمنٹ کرتے ہیں کہ اس چیز کے بارے میں ویڈیو بناو جسے کہ کمنٹ میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پڑا بھی ہوگا آپ لوگ کے ساتھ میں وہ شو ہوتا ہے ایک بھائی اس کے بار بار بولتا ہے کہ آئسکریم مشین کا جو بلٹ ڈالنے کا ایک ویڈیو پلیز بناو ہم کو دکھاؤ کہ اس کو کس طریقے سے بلٹ ڈال جاتا ہے تو میں اس کو ایسا باتوں میں تو نہیں سمجھا سکتا میں اس کو بولا کہ ابھی صبر کرو مشین ورکشاپ میں موجود نہیں ہے کوئی بھی ریپیرنگ کے لیے مشین لے کے آئے گا اس کے بعد میں اس کو ویڈیو بنا کے اور آپ لوگ کے سامنے اس میں بلٹ نکال کے اور ڈالوں گا تو آپ لوگ کو کمپلیٹ سمجھ میں آ جائے گی اسی طریقے سے کوئی بندہ مطلب ہم سے ریکویسٹ کرتا ہے کوئی چیز کے بارے میں کہ اس کے بارے میں ویڈیو بناو اور میں نے نہیں بنایا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ٹیم میرے پاس یہ آ تو چیز آویلیبل نہیں ہوتا اس وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سکتا کوئی بھی چیز میرے پاس آویلیبل ہو اور میرے پاس ٹیم ہو تو میں کوشش کرتا ہوں جل سے جل اس کے بارے میں ویڈیو بناو اپلوڈ کرو آپ لوگوں کے لئے کیونکہ آپ لوگ کو ادھر کچھ مسئلہ ہوگا پسے ہو لیکن ادھر مشین نہیں ہے تو بھائی آپ بھی سنیے اور دوسرا آپ لوگ وہ کو بھی بتا رہا ہوں جو بھی ویڈیو دیکھ رہے تو کوئی بھی چیز کے بارے میں ویڈیو کو ریکویسٹ کرتے ہو تو جلدی نہیں ملی اس چیز کی ویڈیو تو سمجھ لینا چاہیے کہ ابھی اس کے پاس مشین موجود نہیں ہے ایسا آوزار موجود نہیں ہے اسا پارٹس موجود نہیں ہے اس وجہ سے ایسا باتوں باتوں میں تو نہیں ہو سکتا نا جو صحیح طریقہ کار ہوتی ہے تو میرا مطلب یہ ہے کہ ایک ویڈیو بنانے کا جو بندے کو صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے بعد میں آپ لوگ بولو کہ چیز آ رہی ہے تو ہم کو سمجھ میں نہیں آئی تو فائدہ کیا ہوا تو چلو انشاءاللہ آپ لوگ کو سمجھ میں آئے ہوگی کیوں میں نہیں بنا سکتا پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا حیالہ کنا بائی بائی